اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد عباسی آج ایم ترین پہ شرفت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ کارکنان کی طرف ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے یہ کون سے کارکنان تھے کچھ امیدواران بھی اس میں شامل ہیں جب پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیے تو کچھ مخصوص لوگوں کے ناموں کا ہائلائٹ کیا گیا تھا لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا جب بلہ چھین لیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ آزاد حیثیت سے ہی میدان میں اتریں گے جب آزاد حیثیت سے میدان میں اترے تو کچھ ایسے جالی کنڈیڈیٹ بھی میدان میں اتر آئے جن کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے ایک ویب سائٹ بھی پاکستان تحریک انصاف نے بنائی تو اس کے بدلے میں جو کچھ ایسی پروپوگنڈا ٹیم ہیں وہاں پر موجود تھی انہوں نے ایک نئی ویب سائٹ لانچ کی اور وہ جالی ویب سائٹ تھی جس پر کوشش دی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران ہیں ان کا یہ جو انتخابی نشان ہے وہ پبلک تک نہ پہنچنے دیا جائے ووٹر تک نہ پہنچنے دیا جائے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ لٹ جاری کیا ہے کہ اگر یہ لوگ اس مہم کو بند نہیں کریں گے یہ الیکشن سے دستبردار نہیں ہوتے جو جالی کنڈیڈیٹ ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کو ٹیرمنٹ کر دیا جائے گا بلکہ پارٹی سے ہی مکمل طور پر ان کو فارغ کر دیا جائے گا اس صورتحال میں اب ان کا یہ جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف دیکھیں کہ اس چیز کے اوپر کس طرح آورکم کرتی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن دوسری طرف جمران خان کے کیسز کا ٹرائل جو ہڈیالا جیل کے اندر جا رہا تھا ڈیلی بنیاد پر اس کو بھی ابھی وکلا نے چیلنج کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ٹرائل فیر نہیں ہو رہا عمران خان کی جو ریلیف ملنا تھا وہ نہیں ملنا قاضی فائزی صاحب کی طرف سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا تھا اس کے بعد خاصے چیلنجز کا ان کو سامنا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو ان کرٹیکل کرائیسز کا سامنا ہے تو اب اس حالت میں پاکستان تحریک انصاف کا کس طرح آورکم کرے گی کیسے چیزوں کو لے کر چلے گی دوسری طرف ججز صاحبان ایک ہی ججز صاحب ہے جن کے پاس زرداری صاحب کا بھی کیس سیل رہا ہے نولنک میانواز شریف صاحب کا بھی کیس سیل رہا ہے لیکن دوسری طرف ان کا عمران خان صاحب کے پاس بھی کیس سیل رہا ہے ایپ ایسی صورتحال میں ججز صاحبان کس طریقے سے کیسوں کے لے کر چل رہے ہیں وہ میں آپ کا عوال میں بتانا چاہوں گا اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کا جو کیس ہے ڈیلی بیسز کے اوپر سمات ہو رہی ہے ان کا ججز صاحب ڈیلی اڈیالا جیل جا رہے ہیں ڈیلی ڈیٹس ہوتی ہیں ڈیلی شانتیں گزرتی ہیں اس کے اوپر وٹنسز کو طلب کیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو کیس سیل رہا ہے میانواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس سیل رہا ہے اس کے اوپر ایک لمبی ڈیٹ دی جا رہی ہے اور اس کو اس طرح سے ٹرائل نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح عمران خان صاحب کے کیس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے لیکن دوسری میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دوں کہ نو بجے سروس کا ہوئی بند کرنے کا کچھ پلان کیا گیا ہے میں بھی آپ کو وی پی این ڈاؤنلوڈ کر کے واپس سروس سے استفادہ حاصل کرنا پڑے ایسی صورتحال میں یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کا ٹک ٹاک کے اوپر جلسوں کی جو مہم شروع کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ بڑی ہی کامیاب جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں وہ دوسرے کو میسیجز کر کے انفرام کر رہے تھے کہ اس اس طریقے سے ایسے ایسے ہر حل کے جو ووٹر کا جو انتخابی نشان ہے وہ اس تک پہنچایا جائے جو عوام ہے جو ووٹر ہے ان تک پہنچایا جائے لیکن اس میں بھی ہر چیز میں بیریٹ کھڑے کر دیا جائیں گے اب آپ کو میں بتاؤں کہ عمران حان پابندے صلاح صلح اس کے باوجود پی ٹی آئی کو الیکشن مہم نہیں چلانے دی جا رہی پھر بھی وہ ٹاپ رینکنگ پہ جا رہی ہے میاں نواز شریف صاحب نے جلسوں کا اعلان کیا پھر بھی وہ جلسے نہیں کر پائے انہوں نے موسم کا شلٹر لے کر کہا کہ ہم موسم کی خرابی کی وجہ سے جلسے نہیں کر رہے پاکستان تحریکین صاحب نے ہر چیز کا توڑ نکالا ہر آئی ٹی کا بہترین استعمال کیا اور ان کو ایک قسم کا وقتہ ڈال کر رکھ دیا ہے نون لیگ کو اور نون لیگ کو سر چھپانے کی ابھی جگہ نہیں مل رہی لیکن ایسی صورتحال میں پاکستان تحریکین صاحب کو مبارک کو اس کے کارکولان کو مبارک کو کنڈیڈیٹس کو جو میدان میں اترے ان کوئی الیکشن موئن پر نظر بندی بھی ہے سارا کچھ ان کو کارکولان کے خلاف چل رہا ہے لیکن پھر بھی وہ بار بار میدان میں آ رہے ہیں بار بار اپنا سکہ آزم آ رہے ہیں اور ہار کا تو وہ مان ہی نہیں رہے لیکن ایک بڑی ایم اور امپارٹن ترین جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ عمران ہان کے جو کیسز کا ٹرائل ہو رہا ہے عمران ہان اگر الیکشن آٹ فروری کا آگے چلا جاتا ہے عمران ہان کے کیسز کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے اور اگر کچھ نہ کچھ کر کے انٹرا پارٹی کے الیکشن بھی ہو جاتے ہیں عمران ہان خود اگر الیکشن کنٹسٹ کر دے تو میرا خیاد ہے ایک بہت بڑا بہت بڑا ایک ہمیں اپسٹ ہوگا نونڈی کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف پھر گورنمنٹ میں آئے گی دوسری میں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں سندھ کا جتنا بھی ایوال ہے کونسی پارٹی یہاں پر مضبوط ہے سندھ کے انٹرنل کیا حالات چل رہے ہیں یہاں پر میں فوٹ ورک لے کے انفومیشن لے کے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ کس صورتحال میں سندھ کی پوزیشن ہے اس کا چھوڑا مٹھا ہم سروے بھی کریں گے کچھ حد کو گا اس کے بعد ہم ایک فیٹ لے کر آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے سندھ میں جو ہم نے ٹریول کیا یا جو ہم نے صورتحال پبلک کی دیکھی ہم نے وہاں اس میں بڑی ایک دکھنے بات تھی لوگوں کے سروں پر چادر نہیں ہے لوگوں کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے یہ سندھ جو کہتے ہیں کہ ایک بزنس کا بہت بڑا حق ہے کراچی اس کے حالات بڑے خراب ہیں لیکن ہم یہاں پر الیکشن کی کیا سورتحال ہے کونسی پارٹی کس طرح میدان مار رہی ہے پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے پیبل پارٹی کی کیا پوزیشن ہے نولی کی کیا پوزیشن ہے ایم کی کی کیا پوزیشن ہے اس سب کا آواز بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہم اس سروے کے بعد مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ